بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ہپی ہوں گے ہیلڈی ہوں گے تو آج آپ کے لئے لے کر آئیں ایک اچھے عام کی یا پھر کیری کی بہت ہی چٹ پٹی اور مزیدار سی چٹنی کی ریسپی جسے آپ دال چاول کے ساتھ پراتو کے ساتھ یا کسی بھی قسم کی سبزی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سی چٹی من کا تیار ہوتی ہے آپ اس کو بنا کر ایک ہفتے کے لئے فریج میں رکھ کے سٹور بھی کر سکتے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے سیسی بھی کو تو چلیے فٹا فٹ سے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہاں پر کچھ چیزیں لے لیے جس میں سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہرا دھنیا یہ تقریباً ایک کب میں نے ہرا دھنیا لیا ایک چھوٹے سائز کا اس میں پیاس جائے گا سوکھی بھی لال میچ لیے میں نے یہاں پر ساتھ ہی میں نے ہری میچ بھی لیا اب یہ دونوں کی کونٹیٹی کو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم زیادہ کر سکتے جتنا تیکھا آپ کو پسند ہو اس کے علاوہ اس کے اندر پودینے کی کچھ پتیاں جائیں گی یہاں پر میں نے ایک درمیانے سائز کی کیری لی تھی یہ میں نے لے لیا اور دو اس میں جائیں گے ساری چیزوں کو ہم نے چھیل لینا ہے سب سے پہلے ہم کیری کو چھیلیں گے تو کیری کو میں نے اچھی طرح سے دھو لیا تھا اب اس کا چھلکہ اتار لیں گے تو چھلکہ اتارنے کے بعد اس کے اندر کا جو سیڈ ہے وہ ہم نے نکال لیں تو پہلے میں اس کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کروں گی کیری کو اس کے بعد دوبارہ سے دو حصوں میں کروں گی اور یہ دیکھیں آسانی سے اس کا جو یہ سیڈ ہے نکال لائے گا تو بس آپ بھی اسی طرح سے اس کا جو یہ بیجے نکال لیجئے گا گٹک جسے ہم کہتے ہیں اس کے بعد ان کو بھی ہم چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیں گے تاکہ ان کو گرائنڈ کرنے میں آسانی ہے تو یہ دیکھیں کیری کو میں نے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا اب یہاں پر ٹماٹر کی باری آئی ہے تو ٹماٹر کو بھی ہم پہلے اوپر سے تھوڑا کٹیں گے اس کے بعد ہم اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیں گے ٹماٹر آپ کوشش کیجئے گا زیادہ جوسی اور پانی والا ہو تاکہ ہمارے چٹنی بہت مزیدار بنے تو یہاں پر یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے چھوٹے سائز کا پیاز لیا تھا اس کو بھی میں چھیل لوں گی اور اس کو بھی میں چھوٹے چھوٹے حصوں میں کٹ کر لوں گی تو بہت ہی مزیدار چٹپٹی سی یہ چٹنی بننے والی ہے تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے تو پیاز کٹنے کے بعد یہاں پر میں نے ہری مش لے لی تھی اس کو بھی میں نے چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ لیں گے تاکہ ان کو بھی گرائن کرنے میں آسانی ہو اچھا اگر آپ کے پاس سوکی والی لال مش نہیں ہے تو آپ کٹی وی جو لال مش ہوتی چھوٹے ایسوں میں میں نے کٹ کر لیا تو یہاں پر میں نے چھوپر لے لیا آپ چاہیں تو جوسے والا جو جگ ہوتا ہے وہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہینڈ بلینڈر کی مدد سے بھی ان کو آپ بلینڈ کر سکتے ہیں تو یہ ساری سبزیاں جو ہے نا میں نے چھوپر میں ڈال دی ہیں اچھا ویسے تو اس پر پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اگر آپ کو ضرورت پڑے تو دو سے تین کھانے کے چمچ آپ ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پر بھناوہ کٹاوہ میں نے سفیز زیرا ایٹ کیا ایک چاہ کا چمچ حضوے ضرورت نمک ایٹ کریں گے تھوڑا سا کالا نمک بھی ایٹ کریں گے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا چٹنی کا تو بس دھکن بن کر کے ساری چیزوں کو ہم اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے تو یہ دیکھئے بہت ہی زبردست ہی ہماری چٹنی جو ہے وہ بن کر تیار ہو گئی اور چٹنی کو یہ دیکھیں اسی طرح ہونا چاہیے دردرہ سا چٹنی کو بلکل پیسٹ مد بنائیے گا اس طرح دردرہ رکھیں گے تو زیادہ ٹیسٹی لگے گی چٹنی تو بس چٹنی ہماری ریڈی آئیے اس کب ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں الحمدللہ ہماری بہت ہی چٹپٹی اور مزیدار سی کیری کی یا پھر کچھے ہم کی چٹنی جو ہے وہ بن کر تیار ہو گئی ہے جسے آپ گرم گرم پراتوں کے ساتھ دال چاول کے ساتھ یا پھر آپ کسی بھی سبزی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور اس کو بنا کر آپ ایک ہفتے کے لیے فریج میں رکھے سٹور بھی کر سکتے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا فرنس اور فیملی میں اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئے تو کانڈلیز کو سبسکرائب بھی کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک موجہ تینکیو فر واجنگ اللہ حافظ